اسلام علیکم my name is Dr. خلود عمران Today we will discuss here how fetal weight can be gained during pregnancy آج ہم بات کریں گے کہ دورانے حمل بچے کا وزن کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے صحت مند بچے کی پدائش کیسے ممکن ہے اس کے لیے جو حملہ عورت ہے اس کو اپنی خوراق کا خاص خیال رکھنا پڑے گا آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیسے کیونکہ حمل کے نو مہینے ہوتے ہیں پہلے تین مہینے میں بچہ جو ہے اس کے عذاب بنتے ہیں بچہ مکمل ہوتا ہے اور جو اگلے تین مہینے ہیں اس میں بچہ جو ہے کچھ حد تک اپنا جو ہے وہ weight gain اور جو ہے اس کا mass بڑھتا ہے لیکن جو آخری تین مہینے ہیں last trimester ہے اس کے اندر جو ہے بچے کا اصل وزن جو ہے اس time gain ہوتا ہے mother کا بھی gain ہوتا ہے اگر اس time mother اچھی foods کھائے گی تو automatically بچہ بھی healthy ہوگا healthy سے مراد ہے کہ وہ چیزیں جس میں nutrients پورے ہوں نہ کہ مدر ہر وقت کھاتی رہے جس میں junk foods آتے ہیں pizza burger ہیں ان چیزوں سے جو ہے نہ ماں سے حتمند ہو سکتی ہے اور نہ ہی بچہ اب مدر نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس نے یہ خیال کرنا ہے کہ مدر نے تین چیزیں لازمی لینی ہے proteins, fats and carbohydrates آج میں وہ foods بتاؤں گی جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو ماں بھی صحت مند ہوگی اور بچہ بھی سب سے پہلے جو حاملہ عورت ہے اس نے لینا ہے روز کا ایک انڈا لازمی ہے بعض فیمیلز کہتی ہیں کہ ڈاپس اہبا میں allergic ہوں یا مجھے انڈا اچھا نہیں لگتا تو اس کو week میں تین دفعہ لازمی لینا ہے کیونکہ یہ protein ڈائٹ ہے اس سے HB ہوتی ہے بنتی ہے اور HB improve ہوتی ہے تو automatically جو ہے مدر میں خون کی کمیچہ پوری ہوگی تو بچہ بھی automatically بچہ بھی صحت مند ہوگا اسی طرح جو ہے وہ مدر کو چاہیے کہ وہ میٹ گوشت کا استعمال کرے جو ہے چھوٹا گوشت ہو گیا بڑا گوشت ہو گیا اس کے علاوہ omega 3 fatty acids ہیں جس میں مچھلی کا گوشت ہو گیا وہ جو ہے اس کے علاوہ walnuts ہیں nuts ہیں seeds ہیں جس کے اندر ہمارے پاس all mounds آتے ہیں جس کو ہم بادام کہتے ہیں اس کے علاوہ اخروٹ ہے یہ بھی ہم لوگوں نے لازمی اپنے فود میں شامل کرنا ہے کیونکہ اس میں omega 3 fatty acids بہت زیادہ ریچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مدر اور بیبی دونوں healthy ہوتے ہیں اس کے علاوہ مدر نے wheat گندم کھانی ہے روٹی اس نے لازمی لینی ہے کوشش کرے کہ تین time وہ لے تاکہ مدر اچھی اور healthy ہوگی تو fiber diet کے ساتھ اسے constipation نہیں ہوگی اور automatically complications جو ہیں وہ delivery کی یا pregnancy کی مدر کو نہیں ہوں گی اور نہ ہی بیبی disturb ہوگا اس کے علاوہ سب سے اہم جو ہے وہ vitamins ہیں جو ہمیں ملتے ہیں vegetables سے fruits سے citrus fruits ہیں like oranges apple banana یہ بہت زیادہ جو ہے important ہے کہ pregnant lady لے اس کے علاوہ vegetables میں Spanish ہے جس کو ہم ساکھ کہتے ہیں کیوکمبر ہو گیا potato ہو گیا tomato ہو گیا یہ جو ہے مطلب tomato ہے aloo ہے پیاز ہے جو ہم روز مرا use کرتے ہیں وہ female اس کو صلاح کی شکل میں لے سکتی ہیں باول بنا کے صبح شام تو اس سے جو ہے کسی قسم کی بھی vitamin کی کمی نہیں ہوگی تو automatically جو ہے baby healthy ہوگا اور delivery میں complications کم ہوگی اور جو ہے ہمیں ایک healthy سیحت من بچہ جو ہے وہ ملے گا اس لیے جو ہے mothers کو چاہیے کہ چب انہیں pregnancy ہو جائے تو وہ بلکل گھر نہ بیٹھیں اپنی gynecologist کے پاس جائیں ان سے اپنا monthly check-up کروائیں اور last 3 month میں بلکہ throughout pregnancy جو ہے diet charts لیں اور جو foods میں نے بتائی ہیں وہ لیں تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت من رہیں بلکہ 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 اللہ حافظ